میں ہوں مست دنیا لوگ جو کہ خستہ حالت میں ہوتی ہیں اور یا تو وہ لوگ جیلوں میں پائے جاتے ہیں مختلف مقدمات میں جیسے مجھے اٹھا کے ایجنسیز نے جیل میں بھیج دیا تھا مختلف مقدمات میں تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے تیسری چیز جو لوگ اپنے علاقوں کو گھروں کو جا نہیں سکتے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے کہ اسلامباد سے ویزا لے کے جانا پڑے گا تو وہ اپنے گھروں کو جائیں ان کو اجازت ہو اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور چھاونیوں کا خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور سب سے ٹاپ اف دلسٹ مشرف کی پھانسی ڈیرہ بکٹی میں عمل میں آنی چاہیے تو بلوچستان کا مسئلہ خود با خود صحیح ہوگا اور آزادی کی تحریکیں دفن ہو جائیں گی آپ نے چھاونیوں کے بات کی چھاونیاں تو پورے پاکستان میں بن رہی ہیں تو آپ بلوچستان میں چھاونیاں بننے کے کیوں بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ چھاونیاں ہیں نہیں جتنی چھاونیاں تھیں اتنی کافی ہیں ابھی آپ کو کیا امید نظار آرہی ہے کہ اب فردر بلوچستان کے ایشو کے اوپر جو کونسے سٹیپس اٹھائے جارہے ہیں اور کیا وہ سٹیپس سیٹسفیکٹری ہیں میرے نظر میں تو کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا نہیں گیا عوام کو بے وکوف بنایا جارہا ہے اور ہم انشاءاللہ کسی کو بے وکوف بننے نہیں دیں گے کیونکہ جب جب ہم نے ان پہ اعتبار کیا انہوں نے ہمارا اعتبار توڑ دیا اوکے ریسنٹلی آپ نے انانونس کیا ہے کہ آپ you were not allowed previously to go to ڈیرہ بگٹی بات ابھی آپ نے انانونس کیا ہے کہ آپ ڈیرہ بگٹی جا رہے ہیں with entire media and all so are you going ڈیرہ بگٹی نہ جانے کی جو بات ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے یہ لوگ وہاں کھا رہے ہیں ایاشی کر رہے ہیں کھلا پیسہ ہے ہمارا تقریباً دس لاکھ اکڑ زمین ہے تو اس پہ قبضہ ہے ظاہر ہے اس کا انکم ہے ریت بجری ہے دوسری چیزیں ہیں کھل عام ہمارا گھر تو ایسے لوٹا جیسے مال غنیمت تھا جس سے سونے کے تلوار نکالے انہوں نے ہیرے جواہرات نکالے سونے کے حیرن نکالے سونے کی بندوخیں نکالی پیسہ نکالا یہ کوئی پاکستان حکومت کا لوٹا ہوا نہیں تھا ہمارا اپنا ملکیت تھا ہمارا اپنا حق حلال کا پیسہ تھا تو بڑے شوق سے لوٹ کے چلے گئے تو ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو ہمارا کھانا پینہ بند ہو جائے گا مگر ابھی ہم جائیں گے اور ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا ظلم ڈھایا تیز گام نیوز کے ساتھ میں ہوں صحافیہ بلکیز کیونکہ ہم رکھتے ہیں اندر کی خبر پر نظر چینی کی قیمت کا جن کسی کے قابو میں نہیں آ جا جی علی چاہ جی بلکیز وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کا مطالبہ بھی مان لیا ہے مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پاتھ کیا مطلب تین پاتھ کیوں مارکٹ میں تو چینی کی چارچر قیمتیں چل رہی ہیں وفاقی قیمت جو اب صوبائی قیمت بھی ہے ظلائی قیمت محلے دکان کی قیمت یوٹلیٹی سٹورز کی قیمت اور ہاں پانچویں وہ قیمت جس پر چینی دراصل دستحاب ہے تو اس طرح حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ وہ عوام کو چینی ہر قیمت پر فرام کریں موزوز ناظرین السلام علیکم کیا آپ پانچویں کے آس پاس ہیں مسلم لیگ والے تو ماشاءاللہ پانچویں سے بھی آگے نکل گئے مسلم لیگ نوم کاف ہمخیال جیم فے عوامی اور بھی بہت سارے گروپ ہیں جن کا بھی اعلان ہونا باقی ہے ہمارے خیال میں تو میم یعنی مشرف گروپ بھی بن رہا ہے مگر ہمخیال والوں نے اسے خام خیال ثابت کر دیا ہے موزوز ناظرین ہائے 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 آج سوری ڈھلا ہے تو سب اعلانیں لا تعلقی کر رہے ہیں آکھ نامیں سنائے جا رہے ہیں چلو ہمارے سیاست دانوں کا تو مشرف صاحب کو اندازہ ہوگا امریکہ نے اچھی نہیں خیر جس نے کبھی اچھی نہ کی ہو اب کیا کرتا دیکھ لیا مشرف صاحب آپ نے سبوں کو پہلے تو آپ شریف برادران پر الزام لگاتے تھے کہ ڈیل کر کے باہر گئے اب اندر کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ بھی ڈیل کر کے گئے اس لیے تو ساہبان اقتدار کا رویہ بڑا ٹھیلا ڈھالا ہے ہمارے آج کے مہمان بڑا ہی شریف وزیر مگر عالی آپ سب کا دیکھا بھالا سر تشریف لائیے یہاں چھاپے والے حالات نہیں ہیں کہیں آپ کو مایوسی تو نہیں ہوئی یہ کیا پروگرام ہے ہم اس پروگرام میں عام سے سوال یعنی کیا آپ پانچویں کے آس پاس ہیں جو پوچھتے ہیں مگر آپ تو ماشاءاللہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک چینل پر اکیلے نہ جانا گانا سنایا تھا معاف کیجئے گا ہمیں گانے پر کوئی اعتراض نہیں ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب زوق بھی ہیں مگر اس گانے کے انتخاب کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑی کر تم انہاں بے بنا ہم پھلا کیا جینگے باقیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کی ایڈمنیسٹریشن کے بڑے چرچے ہیں اور آپ کے ایمپیوں پہ بڑے پرچے ہیں کالی بھیڑے ہر جگہ ہوتی ہیں ویسے میں نے اب تک کوئی کالی بھیڑی یہاں نہیں دیکھی ہاں ابتہ کالے کوٹ والے ضرور دیکھیں سب کو ٹک کر دیا ویسے اب کتنے ایمپیے رہ گئے ہیں جن پر برچے نہیں ہوئے کیا آپ نے چینی پر بڑا اسٹینڈ لیا ہے اب چینی کم اور نکتہ چینی زیادہ ہونے لگی ہیں لوگوں کو سستی چینی ملنے چاہیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب مرکز اور پنجاب کی لڑائی شوگر ملوں میں ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا جی اچھا یہ بتائیں کہ ایک ٹاسک فورس ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فورس ایک ہوتی ہے فاس فورس ان میں کیا فرق ہے ٹاسک فورس فاس فورس جی جی یہ کیا بات کر رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جلا وطنی اور چیچا وطنی میں کیا فرق ہو یہ کیسے سوال کرنے لگے ہیں آپ اب ہر سوال تو آپ کی مرضی کا ہو نہیں سکتا یہ کوئی پریس کانفرنس تو ہے نہیں افسوس ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے ہاتھ ملائیے میرے ہاتھ سا میں ہوں مستویر مستویر